اور آج بھی پورے عالم میں جہاں جہاں اسلام کے خلال سادش ہے اس کے پیچھے یہودی کا دماغ ہے کہ ان کے یہودی انہیں اس وقت جو ہے وہ لیور آفکانمی جو ہے وہ ہاتھ پہ ہیں ان کے جب چاہیں سونے کی قیمت بڑھا دیں جب چاہیں گرا دیں جب چاہیں ڈالر بڑھا دیں جب چاہیں گرا دیں جس ملک کو مار نہ ہو اس کی کرنسی گرا دیں خود وہ خود مر گیا دیکھو نا مثلا میں نے ایک ہزار ریال کلدہ دینا تھا یہ موٹی بات سمجھا دوں پہلے دور میں زیادہ زیادہ پہلے تو برابر تھا پھر دو ریال دو روپے کا ہو گیا پھر تین روپے کا ہو گیا تو معنی یہ تھا کہ جب تین روپے کا ریال تھا تو اگر ہم نے ایک ہزار ریال کلدہ دینا ہے تو تین ہزار روپے دیتے اب جب اٹھائیس کا ہو گیا تو اب ہمیں اٹھائیس دینا پڑے گا نا تو خود بخود کلدہ بڑھ گیا کلدہ وہی ہے جو آپ نے لیا تھا لیکن تو آپ کا نوٹ گلتا گیا قیمت گلتی گئی کلدہ بڑھتا گیا یہ سب یہودی سادش ہے یہودی بینکنگ ہے اور سود کے اصل اساس کھانے والے بھی یہودی ہیں سعودی سودی بینکاری کے بنیاد رکھنے والے بھی یہودی ہیں اور تمام فرقوں کی بنیاد رکھنے والے بھی یہودی ہیں آپ خود ایک چھوٹی بات سے اندازہ رکھا لیں کہ کبھی بابری مسجد شہید ہوتی ہے کبھی مسجد اکسہ شہید ہوتی ہے وجہ کیا ہے وہاں یہود ہیں وہاں انہود ہیں سادش ایک ہے دماغ ایک ہے ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ پڑتے ہیں موسیقی